تو ہم دیکھتے ہیں کہ عمل کے میدان میں بہت خالی پن ہے بہت کمیاں ہے نماز کے اندر ہم دیکھتے ہیں اکثر مزددوں کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ جمعہ نماز میں کہاں سے اتنے سارے مسلمان آ جاتے ہیں معلوم ہی نہیں پڑھتا ہے عام نمازوں میں تو ٹوٹلی گائب ہوتے ہیں عید کے نماز میں پتا چلتا ہے کہ مزددیں بھی کم پڑھنے لگتی ہیں باہر باہر تک بھی لوگ پڑھنے لگتے ہیں حالانکہ سنت تو یہی ہے کہ عید گاہ میں پڑھا جائے لیکن جہاں جہاں مزددوں میں بھی لوگ پڑھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ کتنے سارے مسلمان ہیں بھئی یہاں تک کہا کہ امریکہ کے دعوی سنٹرز کی اسوسیشن کی رپورٹ ہے کہ ان کے پاس ٹوٹل ہنڈرڈ پسنٹ مسلمز میں سے جمعہ صلاح میں ان کے ریکارڈز کے مطابق تھرٹین پسنٹ مسلمز رپورٹ کرتے ہیں ایٹی سیون پسنٹ مسلمز تو گائب ہوتے ہیں یہ امریکہ کے دعوی سنٹرز کی رپورٹ ہے پتا نہیں دنیا کے اور جگہوں پر انڈیا میں گلف میں دوسری جگہوں پر کیا کیا حال ہے کیا پسنٹیج ہیں جو جمعہ نماز میں بھی حاضر ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے میدان میں تو بہت بڑا خالی پن ایک ایسا عمل جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے انہ بین الرجلی وبین الشرقی والکفری ترک الصلاح ایک شخص میں اور شرق اور کفر کے درمیان میں دونوں کے درمیان میں ایک چیز ہے ترک الصلاح نماز چھوڑ دینا نماز ایک ایسا عمل جس کے متعلق پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں تک کہہ دیا کہ ایک انسان اور شرق اور کفر کے درمیان میں یہ عمل آتا ہے یہ عمل ہے جو اسے روک رہا ہے اگر یہ عمل ہٹ گیا تو مطلب اس کے اور شرق اور کفر کے درمیان میں جو چیز تھی وہ اب نہیں ہے اب وہ جا سکتا ہے شرق اور کفر میں